بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اس وقت میرے ساتھ سارا میر لندن سے موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور صاحب جب سے ان کا لندن جانے کا ہم لوگوں نے سنا شایان علی اور سارا میر جیسے پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس وقت جج دلاور صاحب کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح شکار کو شکاری ڈھونڈتا ہے اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کر کے پاکستان کی تاریخ میں گئے کہ جو شاید صدیوں میں لوگوں کو یاد رہے گا اب یہاں پر جج فائزیسے صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وزارت داخلہ کو اور بریٹش جو امیگریشن اس کو بھی خط کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح عوام کے پاس پہنچ رہے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ سارا میر شایان جیسے جو یہ تمام خبریں وہاں سے نکال کے آپ کے سامنے لاتے ہیں اور ان لوگوں کو بے نکاب کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جج دلاور کا معاملہ آپ کو بتایا یونیورسٹی اف ہل جو اس یونین نے بلایا وہاں پہ اور اس دن کے بعد یہ لوگ اپنا دن رات پتہ نہیں کتنا سفر طے کرتے ہیں اور وہاں ڈھونڈتے ہیں صرف اس لیے کہ حقائق اور سچ آپ کے سامنے ہیں زیادہ لمبی بات کرنے سے میں سارا کے پاس جاتا ہوں سارا بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ یہاں کہاں کھڑی ہیں اس وقت جی میں بالکل ہال یونیورسٹی کے بالکل سامنے کھڑی ہوں ابھی پروٹس ہو رہا تھا میرے جانے بہت سارے لوگ ہیں اور آپ میرے پیچھے پولیس بھی دیکھ سکتے ہیں اور انتظامیاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں اس طرح ہال یونیورسٹی کے بالکل جو ہے آہاتے میں کھڑی ہوں تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جب یہ انفرمیشن ملتی ہے اس طرح کہ جیسے جج دلاور صاحب ہوگے یا نواز شریف صاحب ہوگے تو آپ لوگ کیا سارے کام کا چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں سبی کازمی دیکھیں اس راہم جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ ہماری زندگیوں سے بھی امپورٹنٹ ہے ہماری وہ نسلوں کی مستقبل کی جنگ ہے وہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے یہ کاروبار یہ نوکریاں یہ ٹائم یہ سب ہمیں مل جائے گا اگر ہمارے پاس آزادی نہ ہوئی تو شاید یہ چیزیں کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں یہاں پہ پانچ گھنٹے کی مسافت کے بعد پہنچی ہوں جو کہ لنڈن سے ہال کا سفر ہے اور مجھے ہوتل بھی کرنا پڑا بکرس میں اگر وہاں صبح نکلتی پانچ ویجے تو میں دس بجے پہنچتی میں اس کو انٹرنس پہ روک نہ سکتی جیسے میں نے اس کو صبح روکا بھی اور میری بہت زیادہ آگومنٹس بھی ہو گئے بیس مباسہ ہو گیا سیکیورٹی کے ساتھ بھی تو میں صبح سات بجے رات کو میں ہوتل میں تھی اور سات بجے جب میں یونیسٹری کے باہر پہنچی تو نو بجے جو ہے جج دلاور اندر انٹر ہوا تو یہ وہ چیزیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن کوئی ملاقات کوئی آمنہ سامنہ بلکل تھوڑا سا میرا آمنہ سامنہ ہوا جب اس نے مجھے دیکھا گاڑی میں سے تو انپورچنلی میں اتنی جلدی اپنا کیمرہ ہی نہیں کھول سکی اور سیکیورٹی نے اس کو فوراں سے الٹ کر دیا اور جو یہ دروازہ تھا وہ فوراں سے گاڑی گھوم آ کے ادھر لے گئے پہلے وہ گیا اس کے بعد تین اور ججز ہیں ٹوٹل یہاں پہ چار ججز آئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پولیس کی تین وینے آ گئیں اور اندر بھی سیکیورٹی اتنی زیادہ الٹ ہو گئی ایک سٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے بعد میں آپ اگر ان سے بات کریں گے تو ایون سٹوڈنٹ جو یہاں اندر پڑتے ہیں ان کو بھی جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی آج ان کو بھی آف دے دیا گیا اور ان کو لٹلی یہ کہا گیا یونیورسٹی کی انتظامیہ سے کہ اندر سے کوئی بھی انفرمیشن لیگ ہو پر ایکزامپل دیلاور شاہ کی کوئی تصویر بنایا یا یہ لوگ کوئی ویڈیو بنائیں یا کوئی پروٹس اندر کریں تو ان لوگوں کو کونسیکوینسز بگتنے ہوں گے تو یہ انسانی حقوق کی ٹریننگز دے رہی ہے یہ یونیورسٹی آگے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں میں آپ کوئی سے زیادہ کیا کہوں اچھا ایک بہت بڑا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے جو آپ لوگوں نے یونیورسٹی کا گوگل پر ریویو اس کے بڑے مائنس میں ریویوز تھے تھامز ڈاؤن اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یونیورسٹیز کو ای میل بھی کی تو برطانیہ تو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے رول آف لاؤ اس پہ تو لیکچر دیتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے ادارے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک کیا برٹش میڈیا میں یا اس طرح کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ اگر بلاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو تو کیا کریٹیریہ کیا ہے آپ لوگوں کا ہاں دیکھیں جو یونیورسٹی نے جب اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو چوز کیا ہے ہم نے اس کو یہ پلیٹ فارم نہیں دیا ہے تو ہم اس کے ریسپونسیبل نہیں ہیں بٹ جب ہم نے ان کو توزنز ای میل بھیجی ہیں ان کی ویب سائٹ اوپر ان کو ریویوز دیئے ہیں انسٹیٹ کے یہ اس کے اوپر ایکشن لیں یہ لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اور آنیسٹلی سپیکنگ کہ بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے مجھے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے پرسٹ میں مجھے ایسا بھی لگا برطانیہ میں رول آف لاغ ختم ہوتا جا رہا ہے یا یونیورسٹری اندر انوالف ہے یا بڑے کردار اندر جو ہے انوالف ہیں کیونکہ اندر سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا ہم نے پرٹیشن بھی دی ہے اور اندر سے جو لوگ آئے ہیں میرے پاس ویڈیوز اور تصویریں بھی ہیں آپ سوچل میڈیا پر بات نہیں دیکھ سکیں گے جو انگلیش سٹوڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آوازیں سنی ہیں یہ پروٹیس سنا ہے تو ہم باہر آئے ہیں جب ہم نے کہا کہ یہاں کی انتظامیہ کہاں ہیں سلیٹیٹر کہاں ہیں فکیلٹی کہاں ہیں یونیورسٹری کی تو انہوں نے کہا انفورچنیٹلی ہم اس پر کچھ بھی رسپونڈ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ اگر جاج کو سپل نہیں کیا گیا امیڈنٹ بیسیز کے اوپر تو شاید کچھ جو نوجوان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات بر یہاں پہ دھرنا دیں گے کیونکہ ان کا ساتھ آٹھ دن کا جو پروگرام ہے یہاں پہ ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہئے کیونکہ یہ پاکستان میں انصاف کا گلہ گھونٹ کے آئے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کا گلہ گھونٹ کے آئے ہیں قتل کر کے آئے ہیں انصاف کا تو آپ ان کو کیسے یہاں پہ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے پیٹیشن بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہمیں ہزاروں ای میلز مصول ہوئی ہیں ہم ابھی تک پڑ بھی نہیں پائیں بہت ساری ابھی لائن میں ہیں اور انفورچنلی انتظامیہ کا کوئی ردعمال ابھی تک نہیں آیا ہے اچھا یہ بتائیں سوری آپ سن سکتے مجھے جی جی میں سن سکتا ہوں آپ کا کیمرہ بند ہو گیا جی وہ سوری مجھے پار آگئے تو انتظامیہ نے جو ہے نا کوئی اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے اچھا میرا سوال یہ ہے سارا آپ سے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے نے جج دلاور حمایوں صاحب کے بارے میں جو پوسٹ لگائی گئی اس پہ جو عمران خان کے وکیل ہیں نائم پنجھو انہیں بھی ایف آئی اے کے ایڈ پورٹر میں بلائیا ان سے پوچھا پہلے تو یہ خبر تھی کہ انہیں اغوا کر لیا گیا اب ڈک کر لیا گیا حراست میں لے لیا گیا لیکن آپ کہا جا رہا ہے کہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے تو یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اگر اتجاج مہا کر رہے ہیں تو آپ لوگ کی سیکیورٹی یا آپ کی اس حوالے سے وہاں پر کوئی پرابلمز کریئٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ کو پتے سبھی کاسمی میرے اوپر پہلے بھی ایک کہلیں کہ کاتلانہ حملہ ہوا ہے لنڈن میں اور مجھے بہت ساری ایجنسیز کی کال بھی آئی ہیں لوگوں کی کال بھی آئی ہیں ان لوگوں کے میسیجز مجھے دکھائے گئے ہیں کہ میں کاموش ہو جاؤں بٹ ہم نہیں رکیں گے ہو سکتے ہیں ہمیں بھگتنے پڑھیں گے ہمیں بھگتنے پڑھیں گے ہمارے گھر والے بھی بھگت رہے ہیں لیکن یہ جنگ رول آف لاغ کی ہے یہ پاکستان کی بھگت ہی ہے ہم رکنے والے نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہاں کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میں انوالب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی ہے اور ہم بھی اس پہ جو ہے نا کنسرن ہیں کہ ہماری انتظامیاں اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے ہم نے جو جیزد علاور کی ویڈیوز تھی وہ بھی سٹوڈنٹس کو اندر ہیں اور آج ایک پاکستانی سٹوڈنٹ تھا یقین کیجئے اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو انٹرویو دیتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرتا ہوں اس کا نام پرہان ہے میں نے ٹھویٹ بھی کیا اس نے بعد میں نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ بات اور اللہ ہوا اکبر مجھے نہیں بتا میری فیملی کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا یا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا میرا پیوچر کیا ہوگا یہ واقعے میں یہ معاملہ آسان نہیں ہے یہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اندر آج نہیں جانے دیا یونیورسٹی کے اندر ان کو اس حادثے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ اندر نہیں آسکتے ہیں کیونکہ وہ جو انصاف کا قاتل ہے صرف پاکستانی اندر پرننگ لے رہا ہے صرف پاکستانی سٹوڈنٹس کو یا کسی بھی سٹوڈنٹ کو صرف پاکستانی سٹوڈنٹس کو صرف پاکستانی سٹوڈنٹ کو میں نے خود تو اس کا میں خود پکتے موں میں صبح ساتھ بجے آکے کھڑی ہوئی تھی ابھی ٹائم کے ہو گیا تین ساڑھے تین بجھ گئے میں یہاں پہ موجود ہوں بنگالی سٹوڈنٹ میں نے دیکھے انگلیس سٹوڈنٹ دیکھے اٹیلین دیکھے میں سب سے پوچھ رہی تھی وہ سب اندر جا سکتے تھے ہمارے پانچ سے چھے سٹوڈنٹ جو آئیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود بھی ہیں پرانا آپ اچھا مجھے مجھے بلا لیں انہیں لیکن اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی لیٹس اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ یونیورسٹی سے کیا چاہتی ہیں آپ کا مطالبہ کیا ہے جی ہم نے جو سٹوڈنٹس تھے جو واقعے میں رسپونسیبل لگ رہے تھے ہمیں ان سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جیج دیلاور کو ایکسپیل کیا جائے ورنہ یہ یونیورسٹی کی ریٹنگ کے لیے یونیورسٹی کی ریپورٹیشن کے لیے ایون میں نے کہا جو برٹیش پاکستانی ہیں یہاں پہ میں نے کہا ان کے اندر بھی غم و غصہ پیدا کر رہی ہے یہ سیچویشن تو میں نے کہا یہ کوئی اچھا سائن سوری سو میں نے ان کو یہ سارے حقائق جو کھول کے بیان کی ہیں تو میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے جیسا کہ ہم نے پٹیشن بھی دائر کیا جتنی جلدی ہو سکے جج دیلاور کو ایکسپیل کیا جائے اور ہمیں یہ میک شور کیا جائے کہ اس کنٹری کے اندر رول آف لاؤ اگزسٹ کرتا ہے ہیومن رائٹ اگزسٹ کرتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ اگزسٹ کرتا ہے تو انہوں نے ہمیں یہی یقین دھیانی کرائی ہے اور ہم اچھا کھالا آپ کے ایک ساتھی ہے شایان علی انہوں نے کوئی پولیس میں کپلینٹ بھی درج کی ہے کسی حوالے سے اس پہ آپ کی کیا معلومات ہیں اس کے اوپر میری کوئی معلومات نہیں ہیں بندہ ہی تھا جو پروفیسر ہی تھا آپ کو پتا ہے ہمارا پاکستانی تھا اس نے اس سے کیمرہ چھینہ تو یہاں کی پولیس اتنا کوئی خاص تھی کیونکہ میں نے اب بھی تک جو پانچ سے چھ پیارس کر پائی ہیں کوئی خاص وہ جو ہیں ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں یہی کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا پولیٹیکل چیزیں ہیں جو آپ اکثر ہی آپ لوگوں کے آگومنٹس ہوتے رہتے ہیں دونوں سائڈوں سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے اور مجھے ایک اور چیز جو بڑی مجھے نہیں پاکستانی بہت سارے جنرلس بھی ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے اپنے جو کارکنانے ان کو بھی ناگزیر گزری جب ان لوگوں نے ٹویٹ کی کہ سپیل کر دیا گیا ہے جاج دیلاور کو جو کہ حقائق کے برقس تھا جب میں یہاں پہ پہ پہنچی میں نے خود دیکھا جج دیلاور یہاں پہ تھا اور انتظامیہ نے یہ لیٹرلی کہا کہ وہ جج اندر ہے اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا جو آپ کے سامنے حقائق ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی انہوں نے کیسے اس چیز کو جو ہے پبلک کیا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی میں نے دیکھا آپ کافی دفعہ نوازشی صاحب کے گھر کے باہر بھی مظاہرے کرتی ہیں وہاں پہ نوازشی صاحب کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی بڑے تنگ ہیں آپ لوگوں سے تو یہ جو آپ کے مظاہروں کا سلسلہ ہے یہ آپ لوگ کب تک جب اگر نوازشی پاکستان واپس آگے وہ پرائیمیش سے بن گئے تو وہ تو آپ سب لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں سبیہ آزمی صاحب یہ وہ وقت ہے جب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یزیدی مت بننا حسینی مت بننا کوفی مت بننا تو میری فیملی نے کلیرلی مجھے کہا ہے کوئی بھی کونسیکونسز ہوں گے ہم بھوکتیں گے یہ جنگ ازادی کی جنگ ہے یہ عمران خان اکیلے کی جنگ نہیں ہے ہم نظریاتی لوگ ہیں اپنے ملک کے اندر جو ہے رول آف لاؤ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بھی کر دیں گے ہمارے بہت سارے کنفنوں کے گھر توڑ دیئے ان کو اغوا کر لیا ان کو جیلوں میں ڈال دیا یہی سب کچھ یہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یہ کر بھی کہا سکتے ہیں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا عمران کے ساتھ کر دیا اچھا مجھے ایک بڑا امپورنٹ سوال بتائیں کہ برطانیہ میں عمران خان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے پاکستان کے بعد اگر دوسرا گھر ہے تو کیا بجا ہے کہ پاکستانی لوگ برطانیہ میں اس تعداد میں نئی نظر آرہے پروٹیسٹ میں جس تعداد میں سارا پاکستان ان سے امید کرتا تھا ایکسپیکٹ کرتا تھا آخر اس کی کیا بجا ہے دیکھیں بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ابھی ایک جگہ پہ پروٹیسٹ نہیں کیا جا رہا جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ ہی چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ جو ہے نا ارنج کرتی جا رہی ہے آپ اگر وائیڈر پکچر میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی پکچرز کو ملا کے تو بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آج بھی جو ہالی ایونیسٹی کی سامنے پروٹیسٹ ہوا ہے دو سے تین سو تک لوگ آئے تھے مانچسٹس سے تھے ہال سے تھے لنڈن سے تھے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں چودہ اگرسٹ کے حوالے سے کوئی آپ لوگ کے پروٹیسٹ یا آپ لوگ اسے اس پر کیا پلین ہے آپ کو جی میں آپ کی توصل سے ہی یہ پاکستانی جتنے بھی لنڈن انگلن میں مقیم ہے ان کو یہ پیغام دوں گی ہم نے بہت بڑا پروٹیسٹ بولایا ہے پاکستان ہائی کمیشن کے باہر چودہ اگرسٹ کی صبح جب جھنڈے کی تقریب ہوتی ہے سلامی کی تو ہماری جو ریاست ہے وہ ازاد ہے ہمارے لوگ ازاد نہیں ہیں مطلب زمین ہماری ازاد ہے بے شک ہمارے لوگ ازاد نہیں ہیں ہمیں ازادی چاہیے ہے اس نظام سے اس نا انصافی سے تو ہم جو ہے شاید ازادی نہیں بنائیں گے لیکن شاید ہم سوگ بنائیں گے کہ ہم اپنے ہی ملک میں قیدی ہیں اور چودہ اگرسٹ کو پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ہم نے نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک اور ریڈی پروٹیس انانس کیا ہے جو کہ ہمارا حق ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو ہم شاید ازادی تو نہیں منا سکیں گے لیکن ہاں افسوس ضرور منائیں گے کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم ازاد نہیں ہیں جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا اپنا خیال رکھیں انشاءاللو بھی ان ٹچ ویڈیو تینکیو شو مرش تینکیو اللہ بس